وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل ساتھ اترام سورہ نحل کا ایک رکوع آج ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے سورہ نحل مکی صورت ہے اس کی ایک سو اٹھائیس آیات ہیں اور اس کے سولہ رکوع ہیں اور اس کا تقریباً اختتام ہے جو اس کا پورا رکوع ہے تقریباً چھے کے قریب آیات ہیں جو آج کے رکوع کی ٹوٹل آیات ہیں یہ سورہ مبارکہ نحل جو ہے یہ عربی میں نحل شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا ہے اور وہ جہاں اپنے چھتے لگاتی ہے اور جس طریقے سے شہد کا پورا پروسس چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک نشانی بیان فرمائی ہے اور اس سورت کا جو مرکزی موضوع ہے وہ اقائد ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کا اس بات ہے شرک کا رد کیا گیا ہے ایمان بالآخرت اس کا بڑا موضوع ہے تو آج کا جو پورا رکوع ہے یہ ایمان بالآخرت کی اوپر موجود ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم سب اور آقے دو جہاں علیہ السلام کی جو تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں ان کا یہ ایمان ہے یہ دنیا عارضی ہے اور اس کے بعد ہمیں موت آنی ہے ایک برزخ کی زندگی ہے جو قبر کا پیریڈ ہے اس کے بعد پھر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے وہاں اس سے پہلے سور پھونکا جانا ہے پھر جنت اور دوزک کا ایک پورا معاملہ ہے پلسرات سے گزرنا ہے تو یہ ساری چیزیں تو بندہ مومن کے عقائد میں ہیں لیکن جو کفار اور مشرقین تھے وہ آخرت کے اس انجام کا جو معاملہ تھا اس کے منکر تھے آج کا پورا رکوع جو ہے یہ مشرقین اور جو کفار ہیں ان کے آخرت کو جھٹلانے کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ آخرت کی اوپر ایمان نہیں رکھتے پورا خلاصہ آج کے پورے رکوع کا یہ ہے کہ آج یہ مانتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کو اور قیامت والے دن ان کی اب نہیں سنی جائے گی یہ دنیا میں اللہ کی نہیں سنتے اور اس کے رسول مکرم کی نہیں سنتے تو اس کا آٹومیٹیکلی ریزالٹ یہ ہے کہ قیامت والے دن پھر ان کی بات نہیں سنی جائے گی یہ اللہ کو کہیں گے اللہ توبہ کا موقع دے دے ہمیں واپس بھیئی دے اللہ فرمائے گا نہیں اب تمہیں مولد بالکل بھی نہیں دی جائے اور جو مشرقین کے خدا تھے بہت بنائے ہوئے وہ قیامت والے دن جب سامنے آئیں گے تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ یہ ہیں جن کی ہم پوجہ کیا کرتے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو ایسا انہیں کوئی نہیں کہا تھا کہ ہماری پوجہ کرو تو ایک دوسرے سے بری و ذمہ ہوں گے لیکن اللہ فرمائے گا کہ تم بھی اور تمہارے جھوٹھے معبود بھی آج اپنے پورے انجام کو پہنچ چکے ہیں آقے دو جہاں علیہ السلام کی شان یہ ہوگی قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ہر نبی سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرا حکم اور میرا پیغام جہاں تمہیں بھیجا گیا تھا پہنچا دیا تھا تو تمام انبیاء اللہ کی حضور عرض کریں گے اللہ ہم نے تیرا حکم پہنچا دیا تھا پھر آخر میں آقے دو جہاں علیہ السلام سے آپ کی امت کے حوالے سے پوچھا جائے گا تو آپ بھی اپنی امت کی گوائی دیں گے تو اہل مکہ کو یہ کہا گیا ہے کہ بات ماننی ہے تو آج مان لو کل تمہارے پاس ماننے کا وقت نہیں ہوگا میں نے سارا خلاصہ آج کے پورے رکو کا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے اب ذرا اس کی اوپر ترجمہ دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و یوم نبعسو من کل امت شہیدہ واؤ کا معنی اور یوم دن یعنی جو قیامت کا دن ہے نبعسو ہم اٹھائیں گے من کل امت ہر امت میں سے ہم اٹھائیں گے شہیدہ ایک گواہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے اور ہر امت کا گواہ کون ہوگا اس امت کا نبی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے میرے آدم اے میرے موسیٰ اے عیسیٰ اے سالے کیا تم نے پیغام پہنچایا تھا ان تک تو وہ جو گواہی ہوگی نبی کی وہ قیامت والے دن اللہ کے ہاں قبول کی جائے گی وہ عرض کریں گے اللہ ہم نے حکم پہنچا دیا اچھا اب تم نے کیوں نہیں مانا ذرا تم لا ناظر ہو جاؤ تو قیامت کے دن ہم اٹھائیں گے ہر امت سے ایک گواہ سمہ لا یعظن للذین کافروا ولاہم یستعتبون اور جب اللہ کا نبی اللہ کی حضور گواہی دے دے گا کہ میں نے تو حکم پہنچا دیا تھا ان کو پھر ان کی نہیں سنی جائے گی سمہ پھر لا یعظن اجازت نہیں دی جائے گی للذین ان لوگوں کو کافروا جنہوں نے کفر کیا انہیں پھر کوئی بولنے کی اجازت نہیں ہوگی ولاہم یستعتبون اور نہ ہی پھر ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا ان سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کوئی بات نہیں توبہ کر لو اللہ فرمائے گا نہ توبہ کا مطالبہ ہے نہ آپ تمہارے پاس توبہ کا وقت ہے کیونکہ توبہ کا جو وقت ہے وہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب تک انسان کے اوپر موت کی حالت تاری نہیں ہو جاتی اس سے پہلے پہلے تک توبہ کا وقت اور آقے دو جہاں علیہ السلام کا فرمان کیا ہے کہ میں ہر روز اللہ کی بارگاہ میں ستر دفعہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں اور جو نبی کی توبہ ہے وہ گناہ کے بعد نہیں ہے ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک نبی جو ہیں وہ گناہ اسے پاک ہیں لیکن ان کی توبہ کرنا کیا ہے کہ اللہ کے حضور وہ مقاموں مرتبے جو ان کے ہیں ان کو ہر اگلا مرتبہ پچھلے مرتبے سے بلاندہ نظر آتا ہے اور ہر پچھلا لمحہ اگلے لمحے کے مقابلے میں چھوٹا نظر آتا ہے وہ اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں اللہ ہم جب پچھلے مقام پر تھے تیری مارفت میں تو وہ چھوٹا مقام تھا ہمیں تو تجھے زیادہ تیری مارفت حاصل کرنی چاہیے تھی ہم نہیں کر سکے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما اور چھوٹا سا کلمہ ہر روز کی توبہ کا استغفر اللہ واتوبو الی استغفر اللہ واتوبو الی اتنا بھی کم ات کم ہو تو یہ اللہ کے حضور ایک کلمہ ہے جو توبہ کا پیش کیا جانا ہے وَإِذَا رَاَلَّذِينَ ظَلَمُ الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ یہ بھی اسی کے اوپر تفریح ہے وَإِذَا وَاوْ کَمَانَا اور اِذَا جَبْ رَآا وہ دیکھیں گے اللہ ذینا وہ لوگ ظَلَمُ جنہوں نے ظلم کیا الْعَذَابَ عذابِ آخرت کو اور یہ ظالم لوگ کون ہوں گے مشرق کیونکہ قرآن مجید نے سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ کس کو کہا ہے شرقوں کا اِنَّ شِرْكَ لَظُلْمُ وَنَظِيمُ وہ ظالم لوگ جب دیکھیں گے الْعَذَابَ عذابِ آخرت کو تو فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ تو اب ان سے وہ عذاب ہلکہ نہیں ہوگی فَلَا يُخَفَّفُ تَخْفیف نہیں کی جائے گی انہم ان سے وَلَا هُمْ يُنْذَرُونَ اور وہ کہیں گے اللہ تھوڑی دیر وقت دے دے ہم تیری توحید کا ایک کلمہ ہی پڑھ لیں اور کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ فرمایے گا وَلَا هُمْ يُنْذَرُونَ اب یہ مولت بھی تمہیں نہیں دی جانے لہذا کرنا ہے تو آج کر لو تو کل تمہارے پاس کرنے کی کوئی جائش نہیں ہے وَإِذَارَ اللَّذِينَ أَشْرَقُوا شُرَقَاءَهُمْ اور یہی لوگ جب آپ نے ان کو دیکھیں گے جن کو یہ شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے حضور وَاوْ کَمَانَا اور اِذَا کَمَانَا جب رَآ دیکھیں گے اللَّذِينَ ان کو اشْرَقُوا شُرَقَاءَهُمْ جب مشرق لوگ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے جن کی وہ دنیا میں پوجا کیا کرتے تھے تو کہیں گے قَالُوا رَبَّنَا هَا أُلَائِ شُرَقَاءُنَا قَالُوا وہ کہیں گے رَبَّنَا اے ہمارے رب هَا أُلَائِ یہ ہیں وہ شُرَقَاءُنَا جن کو ہم نے تیرا شریک بنایا تھا ہم تو انہیں خدا سمجھتے تھے اللہ دنیا میں یہ اب آگئے ہیں تیرے حضور اللَّذِينَ كُنَّا نَدْءُ مِنْ دُونِك اللَّذِينَ جِنَّ كُنَّا نَدْءُ ہم پکارا کرتے تھے ہم جن کی عبادت کیا کرتے تھے مِنْ دُونِك آپ کو اللہ چھوڑ کر ہم جن کی پوجا کیا کرتے تھے وہ تو یہ لوگ ہیں جو آپ کے سامنے اللہ موجود ہیں فَأَلْقَوْ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَقَاذِبُونَ اب جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے وہی وہاں پر وعدہ مافگوا بن جائیں گے اور وہ کہیں گے اللہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں ہم نے تو انہیں کہا ہی کوئی نہیں تھا کہ ہماری عبادت کرو ہمارے سامنے یہ جھکتے تھے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے اور ہمارے سامنے یہ سعیدہ کرتے تھے فَأَلْقَوْ الْقَا يُلْكِ الْقَا کمانا ہوتا ہے پھینکنا گفتگو کرنے کو بھی سپیچ کرنے کو بھی عربی میں الْقَا کہا جاتا ہے اللہ کے نبی کی اوپر بھی اللہ کے نیک بندے کی اوپر کے دل و دماغ میں کوئی بات اگر ڈالی جائے تو اس کو کہتے ہیں الْقَا کرنا تو جب وہ لوگ کہیں گے جو مشرق تھے کہ اللہ یہ ہیں تیرے شریک جن کی ہم پوجہ کرتے تھے تو وہ جو ان کے جھوٹے خدا تھے اب وہ کہیں گے فَأَلْقَوْ الْقَوْ فَأَلْقَوْ تو وہ جواب دیں گے الْقَوْ الْقَوْلَ اس جملے کے ساتھ وہ جملہ کیا ہوگا اِنَّكُمْ لَقَازِبُونَ تم جھوٹے ہو تم ہماری پوجہ تو نہیں کرتے تھے ہم نے تمہیں کہا ہی نہیں تھا کہ تم ہماری پوجہ کرو ہم تو بے جان پتھر تھے ہم تو بے جان مورتیاں تھیں ہم تو بے جان چیزیں تھیں اور تمہارے اپنے اندر شعور نہیں تھا کہ تم ہمارے سے دور رہتے لیکن تم خود ہماری پوجہ کیا کرتے تھے وَأَلْقَوْ اِلَلَّهِ يَوْمَئِذِنِ سَلَمَ وَدَلَّ عَنْهُمْ مَا قَانُوا يَفْتَرُونَ پہلے تو وہ بولیں گے نا جی جو بت ہیں وہ کہیں گے کہ ہم نے کوئی تمہیں کہا تھا ہماری پوجہ کرو اب یہ خود اپنی آجزی کا اظہار کریں گے جو مشرق ہیں اور یہ کیا کریں گے وَأُوْ کا معنی اور الْقَوْبِ یہ پیش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں يَوْمَئِذِن اس دن اس دن یہ اللہ کے حضور پیش کریں گے اَسْسَلَمَا اپنی آجزی اسلام اور سلم کا معنی ہوتا ہے سر جو قادم تو یہ اپنا سر جو کانا اور اپنی آجزی اللہ کے حضور پیش کریں گے وَدَلَّ عَنْهُمْ اور فراموش ہو جائیں گے انہیں مَا قَانُوا يَفْتَرُونَ انہیں جو بوتان وہ بندہ کرتے تھے کہ یہ اللہ کے ساتھ ہماری شریک ہیں اللہ فرمائے گا یہ ان سے سارے دور ہو گئے اور اب جو تم آجزی پیش کر رہے ہو یہ تمہاری آجزی قبول نہیں کی جائے گی اللہ زینہ کفروا وَسَدُوا ان سبیل اللہ اللہ زینہ جن لوگوں نے کفروا کفر کیا وَسَدُوا اور روکا ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے برائی دو قسم کی ہوتی ہے ایک خود نیکی نہ کرنا اور ایک کسی کو بھی نیکی نہ کرنے دینا تو یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جو بد تر رہیں اللہ زینہ کفروا جن لوگوں نے کفر کیا وَسَدُوا اور دوسروں کو بھی روکا ان سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے اب ان کا قیامت والے دن حال کیا ہوگا زیدنا ہم عذابا زیدنا ہم زیادہ کر دیں گے ہم ان کا عذابا عذاب فوق العذاب جو عذاب ان کو دیا جا رہا ہوگا اللہ فرمارے ہم اس عذاب سے بھی ان کو دبنا عذاب کر دیں گے اور وجہ کیا ہوگی بِمَا قَانُوا یُفْسِدُون یہ باہِ نتیجے کی اس وجہ سے کہ مَا قَانُوا یُفْسِدُون جو وہ فتنہ اور فساد پیدا کیا کرتے تھے اس فتنہ اور فساد کی وجہ سے ہم ان کو دورہ عذاب دیں گے پتا چلا فتنہ فساد صرف کسی کو گولی مار دینا ہی نہیں فتنہ فساد یہ ہے کہ کسی کے عقائد اور عبادات کے اندر بھی جو ہے وہ خلل اندازی کی جائے تو یہ اللہ فرمائے گا ہم ان کے عذاب کو دگنا کر دیں گے وجہ اس کے کہ یہ دنیا میں فساد پیدا کیا کرتے تھے یہ اب نبی پاک علیہ السلام کی بات ہے کہ پہلے ہر امت کا گواہ لائے جائے گا یعنی اس امت کا نبی اب حضور کی بات کہی جا رہی ہے خاص طور پر اور اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ میرے حبیب کا کلمہ پڑھ لو تاکہ میرا حبیب آئی تم میرے حبیب کی گواہی دے دو اور کل میرا حبیب تمہاری گواہی دے دے گا وَيَوْمَ نَبْعَسُ فِي كُلِّ اُمَّتٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَا اُلَا وَاوکا مانا اور یومہ وہ دن بڑا حولناک ہوگا نبعَسُ جب ہم اٹھائیں گے فِي كُلِّ اُمَّتٍ ہر امت سے شہیدہ اے گواہ علیہم ان پر مِنْ أَنفُسِهِمْ انہی میں سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی ہی اس امت میں اسی میں سے ہی بھیجا ہے آپ نے پچھلی صورتوں میں دیکھا اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمہارے بھائی حود کو تم ہی میں سے بھیجا ہم نے تمہارے بھائی اس کو انہی میں سے ہی بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی قریش میں سے بھیجا اہلِ مکہ کی طرف بھیجا خاص کر اس زمانے میں اور حضور کی جو رسالت ہے وہ قیامت تک کے لیے تو وہ دن بڑا حولناک ہوگا جب ہم اٹھائیں گے ہر امت سے ایک گواہ ان پر من انفس ہم انہی میں سے وجے نا اور اے میرے حبیب کریم ہم لے آئیں گے بیکا بیکا آپ کو اے میرے حبیب ہم آپ کو لے آئیں گے شہیدہ بطور گواہ علا ہا اولائے ان پر ان پر معبوب ہم آپ کو پھر گواہ لائیں گے اور آپ فرمائیں گے کہ میں نے تو کلمہ اسلام پہنچا دیا تھا ان کے گھر گھر تک وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْئِئِونَ وَهُدَا وَرَحْمَتَا وَبُشْرَا لِلْمُسْلِمِينَ اور وہ گواہی کس چیز کی ہوگی کہ اللہ کے حبیب فرمائیں گے کہ اے اللہ میں ارز کریں گے اے اللہ میں گواہی اس بات کی دیتا ہوں کہ تو نے ایک ایسی کتاب ہمیں دی تھی کہ جس کتاب کے اندر ہر چیز کا بیان تھا لیکن میری قوم نے میری بات نہیں سنی یہ مضمون اور مختلف جگہ پر بھی ریپیٹ ہوگا ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے نبی اللہ کے حضور شکوا کریں گے کہ اے میرے اللہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا اور یہ قرآن کیا ہے میرے بھائیوں اس کے اندر ہمارا چھوٹے سے چھوٹے معاملے سے لے کر بڑے سے بڑے معاملے تک اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آقا مار دے دی ہمارے پیدائش ہمارا بچپن مرنا ہمسائے کے حقوق کوئی ایسا معاملہ نہیں انفرادی اور اجتماعی معاشرتی معاشی سیاسی جو قرآن مجید کے اندر نہ ہو آج مسلمانوں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو چھوٹ چکے ہیں اور آقے دو جہان صلی اللہ علیہ السلام گوائی دیں گے اے اللہ تو نے جو کتاب ہمارے اوپر اتاری تھی میں نے ان تک پہچا دی تھی یہ اس کتاب کو پکڑتے نہیں تھے اور پڑتے نہیں تھے وَنَزَّلْنَا وَاوْكَمَنَا اور نَزَّلْنَا ہم نے اتاری ہے عَلَيْكَ آپ پر الْكِتَابَ یہ کتاب اے میرے حبیب ہم نے آپ کے اوپر یہ کتاب اتاری ہے یہ کتاب اس کی شان کیا ہے تِبْ يَانَا یہ تفصیلی بیان ہے تِبْ يَانَا یہ تفصیلی بیان ہے لِكُلِّ شَئِ ہر چیز کا معبوب یہ تفصیلی بیان ہے وَهُدَن اور یہ سرابہ ہدایت ہے وَرَحْمَ اور یہ رحمت ہے وَبُشْرَ لِلْمُسْلِمِينَ اور یہ خوشخبری ہے مسلمانوں کے لئے میرے بھائیو یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو دیکھنا بھی عبادت ہے یہ وہ کتاب ہے جس کو چھونا بھی عبادت ہے یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنا بھی عبادت ہے اور یہ وہ کتاب ہے جس کے مطابق عمل کرنا رحمہ وَبُشْرَ لِلْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کے لئے خوش خبری ہے اور یہی میرے بھائیو وہ کتاب ہے کہ جس کتاب نے قیامت والے دن ہماری شفاعت بھی کرنی یہ کتاب قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہوگی اور کہے گی کہ اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے اور یہ مجھے پڑتا تھا اور اس کی ایک صرف صورت کی فضیلت باقی تو ایک سو چودہ صورتیں علاقے ہیں نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن کی ایک صورت ہے جس کی تیس آیات ہیں ایک بندہ ان کو پڑتا تھا اور وہ مر گیا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی سفارش کی وجہ سے اس بندے کی بخش فرما گیا اور وہ صورت کونسی ہے تبارک اللذی بیادہ الملک وہوو علا کل شیئ ان قدیر یہ انتیس میں پارے کی پہلی صورت مبارک ہے تو قرآن کے بارے میں ہمارا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے کہ قرآن بھی قیامت والے دن ہماری سفارش کرے گا لیکن کن کی جو اس کو پڑتے ہیں جو اس کا حق ادا کرتے ہیں اس کا حق کیا ہے اس کو پاک ہو کے چھوا جائے اس کا حق کیا ہے اس کو پاک ہو کے پڑا جائے اس کا حق کیا ہے اس کو سمجھا جائے اس کا حق کیا ہے اس پہ عمل کیا جائے اس کا حق کیا ہے اس کے مطابق شادی کی جائے اس کا حق کیا ہے اس کے مطابق اپنے گھر کا محول بنایا جائے اس کا حق کیا ہے کہ سٹیٹ اور ریاست کا پورا نظام اس قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعائی ہے اللہ اس قرآن کو ہمیں اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّا الْبَلَا